اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو دے کلاس آف ایلیکٹرسٹی این میکنیٹیزم بچو ایلیکٹرسٹی میکنیٹیزم کا آج ہمارا لیکچر نمبر سکس ہے ڈائیپول ان ان الیکٹرک فیل اس سے پہلے ہم نے الیکٹرک فیل آف ایڈائیپول پڑھا یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈائیپول ہو اس ڈائیپول کی وجہ سے کتنا الیکٹرک فیل بنتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ایلیکٹرک فیل میں رکھیں تو ایکسٹرنل ایلیکٹرک فیل کا ڈائیپول پہ کیا اثر ہوتا ہے بچو اگر آپ نے ڈائیپول کے بارے میں نہیں پڑھا کہ ڈائیپول کیا ہوتا ہے تو اس سے پچھلا جو لیکچر ہے ڈائیپول کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے تو آئی بٹن میں آپ کو لنک اس کا شو ہو جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہوگا تو آپ ڈائیپول کو دیکھئے یہاں ہم تھوڑا سا بریفلی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور پھر ہمارا جو ایکچول ٹاپک ہے کہ اگر ہم ایک ڈائیپول کو ایک الیکٹرک فیل میں رکھیں گے تو اس پہ ڈائیپول پہ یا ڈائیپول مومنٹ پہ کیا فرق پڑے گا تو سٹارٹ ہم کر لیتے ہیں کہ ڈائیپول ہوتا گیا ہم نے کہا کہ ڈائیپول جو ہے اگر ہم ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو چارج دو ایکول چارج ان چارجز کا مگنیٹیوڈ ایکول ہوگا لیکن دونوں کی جو سائن ہے وہ اپوزیٹ ہوگا تو بچو اگر دو ایکول اینڈ اپوزیٹ چارجز سپریٹیڈ بائی ای سمال ڈسپلیشمنٹ اگر دو ایکول اینڈ اپوزیٹ چارجز کے درمیان سمال ڈسپلیشمنٹ ہو اب وہ ان کے درمیان دسپلیشمنٹ سمال سے مراد کتنا سمال تو وہ depend کرتا ہے charges کے magnitude کے اوپر اور اس کو ہم ڈائیپول مومنٹ سے نکال سکتے ہیں کہ charges کا magnitude کتنا ہوگا تو ان کے درمیان displacement کتنا ہونا چاہیے کہ ڈائیپول بن جائے تو بچو یہ ہے ایک سیمپل سا ڈائیپول اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈائیپول مومنٹ تو ڈائیپول مومنٹ کیا ہوتا ہے ڈائیپول مومنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے product of the magnitude of the charge and displacement between the charges ٹھیک ہے بچو تو یہ جو ڈائیپول مومنٹ ہے ایکشلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتنے magnitude کا charge ہوگا تو آپ اس کے درمیان کتنا distance رکھیں گے کہ ڈائیپول بن سکے ٹھیک ہوگیا تو ڈائیپول مومنٹ جو ہے بچو یہ ایک ویکٹر ہوتا ہے اور اس کی جو direction ہے ڈائیپول مومنٹ کی یہ ہوتی ہے from negative charge towards the positive charge یہ آپ کو red color میں نظر آرہا ہے یہ ہمارا ڈائیپول مومنٹ ویکٹر ہے اور d جو ہے وہ ان دونوں charges کے درمیان displacement ہے تو بچو ڈائیپول حالانکہ ان دو charges کے درمیان physically کچھ نہیں ہوتا یہ charges ایسے پڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی physical کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی physical support نہیں ہے ان کے درمیان ان کے درمیان ہے تو بس attraction ہے اس attraction نے ان دونوں charges کو اس طرح سے bound کیا ہوا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک rod ہے اور اس rod کے ایک end پر ایک charge fix ہے اور دوسرے end پر دوسرا charge fix حالانکہ physically ان charges کے درمیان کوئی rod نہیں ہے ان کے درمیان کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان صرف اور صرف electrostatic force of attraction ہے اس force نے ان کو اس طرح سے bound کیا ہے کہ یہ اپنی اپنے جگہ پر fix ہو گئے ہیں اور بالکل ایسے ہو گئے ہیں جیسے ایک rod ہے اور rod کے ایک end پر ایک charge ہے اور دوسرے end پر دوسرا charge ہے بچو یہ ہے ہمارا ڈائیپول اب یہ ڈائیپول اس ڈائیپول میں یہ اس ڈائیپول کا فرض کر لیں کہ center of mass ہے اور یہاں پر ہم ایک reference line مان لیتے ہیں اس reference line کے ساتھ اس وقت ہمارا جو ڈائیپول ہے وہ کتنا angle بنا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈائیپول moment vector ہے یہ ڈائیپول moment vector اس reference line کے ساتھ 90 degree کا angle بنا رہا ہے تو بچو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آگے چل کے ہمارے یہ کام آئے گا کہ یہ angle کی بات ہم نے یہاں پر کیوں کی ہے اب ہم نے کیا کیا اس ڈائیپول کو اگر ہم کسی external electric field میں رکھ رہے ہیں بچو یہ ہمارا ڈائیپول ہے اور یہ external electric field ہے جو ہی آپ اس ڈائیپول کو external electric field میں رکھو گے تو external electric field اس ڈائیپول کو rotate کر دے گا اس ڈائیپول میں torque produce ہو جائے گا اس ڈائیپول میں rotation پیدا ہو جائے گی اب ایسا کیوں ہوا بچو یہ دیکھیں ہمیں بتا ہے کہ ڈائیپول میں ایک طرف positive charge ہے اور دوسری طرف negative charge ہے بچو جب آپ اس ڈائیپول کو electric field میں رکھو گے تو positive charge پر جو force لگے گی وہ ہوگی direction of in the direction of electric field یعنی کہ جس direction میں electric field ہوگی positive charge پر force بھی اسی direction میں لگے گی اور negative charge پر جو force لگ رہی ہے negative charge پر force لگے گی electric field کے opposite direction میں تو اگر positive charge پر force f لگ رہی ہے تو negative charge پر force negative f minus f لگ رہی ہے بچو اب یہاں پر کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ ان دونوں forces کا magnitude تو equal ہے لیکن یہ دونوں forces جو ہیں ان کی direction opposite ہے اب یہ دونوں forces collinear forces نہیں ہیں آپ کو پتا ہے نا collinear forces ایسی forces ہوتی ہیں جن کا line of action سیم ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک رسہ ہے اس طرح سے کوئی طرف سے میں کھینچ رہا ہوں دوسری طرف سے آپ کھینچ رہے ہیں ہم دونوں کی forces جو ہیں وہ collinear ہوں گی کیونکہ forces کا line of action کیا ہوگا سیم ہوگا میں یہاں بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو مثلا یہ میرے پاس ایک point ہے اس point پر ایک force ایسے لگ رہی ہے اور دوسری force ایسے لگ رہی ہے یہ دونوں forces جو ہیں یہ دونوں forces collinear ہیں کیونکہ ان کا line of action ایک ہے یہ ایک ہی line کی اوپر عمل کر رہی ہے ایک ہی line of action ہے ان کا ٹھیک ہے بچو ایسی forces کا اگر آپ sum کروگے تو ان کا جو sum آئے گا وہ zero آئے گا بچو یہاں پر یہ دونوں forces جو ہیں یہ equal بھی ہیں opposite بھی ہیں sum تو ان کا بھی zero ہے لیکن یہ collinear نہیں ہے یہ non collinear ہے اور آپ کو پتا ہے کہ non collinear forces torque produce کرتی ہیں تو بچو یہ دونوں non collinear forces جو ہیں یہ اس ڈائی پول میں torque produce کریں گی یہ ڈائی پول کو rotate کروا دیں گی اب فرض کریں کہ ڈائی پول جو ہے وہ اپنے center of mass یہ ڈائی پول کا center of mass ہے یہ والا point تو فرض کر لیں کہ ڈائی پول جو ہے اپنے center of mass کے گرد rotate کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا center of mass ہے جس کے گرد یہ rotate کر رہا ہے تو اگر ڈائی پول اپنے center of mass کے گرد rotate کرے گا تو اس کی rotation اس direction میں ہوگی اب یہ کونسی direction ہے clockwise کیونکہ یہ والی force جو ہے یہ بھی کلاک وائز ٹارک پریڈیوس کرے گی اور یہ والی فورس جو ہے یہ بھی کلاک وائز ٹارک پریڈیوس کرے گی تو ہمارا ڈائپول جو ہے یہ روٹیٹ کرنا شروع کر دے گا اس میں ٹارک پریڈیوس ہوگا بچو جب یہ روٹیٹ کرے گا یہاں سے تو روٹیٹ کرتے ہوئے ایک ایسا ٹائم آئے گا جب یہ ہمارا پی ویکٹر یہ ڈائپول مومنٹ والا ویکٹر یہ بالکل الائن ہو جائے گا الیکٹرک فیلڈ کی ڈریکشن میں تو جب یہ ہمارا ڈائپول یا ہمارا پی ویکٹر الیکٹرک فیلڈ کی ڈریکشن میں الائن ہو جائے گا تو اس کے بعد فردر یہ روٹیٹ نہیں کرے گا ٹارک زیرو جائے گا ایسا کیوں ہوگا یہ بھی ہم آگے چل کے پروف کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے جیسے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اس میں ٹارک پریڈیوس ہو رہا ہے ایک فورس یہ ہے دوسری فورس یہ ہے بچووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ڈھیٹا بن رہا ہے ٹھیک ہے بچو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ ڈیریکشن ہے فورس کی تو اگر میں یہاں پر بنا لوں تو بچو یہ میرے پاس آگئی فورس یہ سینٹر آف میس ہے اس ڈیریکشن میں فورس لگ رہی ہے ٹھیک ہے بچو آپ کو پتا ہے کہ ٹارک میں دو چیزیں ہوتی ہیں ٹارک میں کیا کیا ہوتا ہے ٹارک میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مومنٹ آرم مومنٹ آرم اور دوسری ہوتی ہے فورس بچو یہاں فورس تو موجود ہے لیکن مومنٹ آرم کیسے ہم نکالیں گے مومنٹ آرم ہوتا ہے ایسا ڈسٹنس ایسا ڈسپلیسمنٹ جو فورس کے پرپینڈکولر ہو تو یہاں دیکھیں بچو یہ ہمارا سینٹر آف میس ہے ان دونوں چارجز کے درمیان جو ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ڈی ہے اگر میں اس کا ہاف کروں سینٹر آف میں اس سے یہاں تک تو ہاف میرے پاس کتنا ہوگا ہاف ہوگا ڈی بائے ٹو تو یہ جو ویکٹر ہے میرا یہ ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ہے ڈی بائے ٹو بچو اگر میں اس کے کمپوننٹس بنا لوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈی بائے ٹو ہے تو یہ میرے پاس ہوگا ڈی بائے ٹو کا وائی کمپوننٹ یعنی کہ ڈی بائے ٹو سائن ٹیٹا اور یہ میرے پاس ہوگا d by 2 cos theta اب مجھے بتائیں کہ یہ جو displacement ہے یہ والا اس displacement کا کون سا component ہے جو force کے perpendicular ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے d by 2 sin theta جو ہے یہ force کے perpendicular ہے سو یہ بن جائے گا moment arm اس کی وجہ سے torque produce ہوگا اب یہ دونوں values آپ یہاں put کیجئے تو ہمارے پاس جو moment arm ہے وہ ہے d by 2 sin of theta اور force ہمارے پاس کیا ہے f تو بچو torque ہمارے پاس آ گیا f d 1 over 2 میں باہر لکھ لیتا ہوں f d sin of theta بچو اس کو میں t1 کہہ لیتا ہوں کیونکہ اس force کی وجہ سے یہ torque produce ہو رہا ہے اسی طرح سے جو force یہاں لگ رہی ہے اس کی وجہ سے بھی torque produce ہے اور وہ بھی اتنا ہی ہے اس کو میں کہا دیتا ہوں t2 t2 بھی ہمارے پاس آئے گا 1 over 2 f d sin of theta تو جو total torque ہے وہ ہمارے پاس ہوگا t1 plus t2 بچو اس کو اور اس کو جمع کر لیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا f d sin of theta تو ہمارے پاس جو total torque ہے وہ آ گیا f d sin of theta لیکن ہم نے پڑا ہے کہ electric force برابر ہوتی ہے q e کے ٹھیک ہے تو بچو f کی جگہ q e پٹ کر دیں تو torque برابر آ گیا q e اور d ویسی آ جائے گا sin of theta اور lecture کے start میں ہم نے dipole moment کی definition کی تھی dipole moment کس کے برابر ہوتا ہے dipole moment برابر ہوتا ہے q d product of charge and displacement یہ distance between two charges تو یہ جو q اور d آپ کو نظر آ رہا ہے اس q اور اس q اور d کی جگہ کیا آ جائے گا p اور ساتھ میں آ جائے گا e اور sin of theta یہ ہمارے پاس torque آ گیا اب اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں p cross e صحیح ہے p e sin theta کو لکھا جا سکتا ہے p cross e کیونکہ a b sin theta برابر ہوتا ہے a cross b تو بچو p e sin theta کو ہم لکھ سکتے ہیں p cross e تو ہمارے پاس جو torque آ گیا وہ آ گیا cross product of cross product of dipole moment vector and electric field vector اور بچو اگر مجھے یہاں پر torque کی direction نکالنی ہو تو مجھے یہ p vector ہے اور یہ e vector ہے تو مجھے p سے e کی طرف fingers کو ایسے کرل کرنا ہوگا اور thumb مجھے کیا دے گا یہ thumb میرا مجھے دے گا direction of torque تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس example میں ہمارا جو torque ہے اس کی direction ہے into the page کیونکہ ہمارا جو dipole ہے ہمارا dipole rotate کر رہا ہے clockwise ٹھیک ہے ہمارا dipole جو ہے وہ اس طرح سے rotate کر رہا ہے ایسے clockwise ٹھیک ہے تو جب ہمارا dipole clockwise rotate کر رہا ہے یوں کر کے تو جو torque کی direction ہوگی right hand rule سے وہ ہوگی into the page تو بچو یہ ہم نے calculate کر لیا torque اب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارا جو dipole ہے جب یہ dipole اس طرح سے align ہو جائے گا مطلب یہ rotate کرتا رہے گا کرتا رہے گا اور ایک time آئے گا جب یہ dipole بالکل اس طرح سے align ہو جائے گا یہ ہمارا positive charge یہ ہمارا negative charge تو dipole rotate کرتے کرتے ایک ایسا time آئے گا کہ ہمارا جو p vector ہے یعنی کہ dipole moment vector وہ اور electric field یہ دونوں ایک دوسرے کی direction میں ہو جائیں گے دونوں parallel ہو جائیں گے جب یہ دونوں parallel ہو جائیں گے تو ان کے ترمیان angle 0 بنے گا اور بچو یہاں اگر میں sine 0 put کروں تو torque کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے effect of torque sorry effect of electric field on a dipole یعنی کہ اگر ہم کسی dipole کو کسی external electric field میں رکھیں تو وہ dipole میں rotation یا torque produce کر سکتا ہے اب چونکہ ہمارا dipole rotate کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس پر جو work ہو رہا ہے یا اس میں جو potential energy store ہو رہی ہے وہ بھی ہم calculate کر سکتے ہیں تو پہلے ہم calculate کر لیتے ہیں جی work اب torque کی بات ہو رہی ہے rotation کی بات ہو رہی ہے تو یہ کونسا motion ہے angular motion ہے بچو آپ کو پتا ہے کہ work جو ہے angular motion میں work کی کیا definition ہے angular motion میں work کی definition ہے بچو dot product of dot product of torque and angular change in angular displacement تو عام طور پر جو work ہے ہمارے پاس اگر ہم linear motion کی بات کریں تو work ہمارے پاس ہوتا ہے f dot d لیکن angular motion میں force کا کام torque کرتا ہے اور angular motion میں displacement کا کام جو ہے یہ d theta سے ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے change in angular displacement ٹھیک ہے بچو تو work ہمارے پاس کیا آ جائے گا work ہمارے پاس آ جائے گا work is equal to integration اب ہمارے limits کیا ہوں گے دیکھیں شروع میں میں نے start میں کہا تھا آپ سے کہ شروع میں ہمارا جو dipol ہے وہ اس طرح پڑا تھا ٹھیک ہے شروع میں dipol یوں پڑا تھا اور electric field اس direction میں تھا یوں کر کے ٹھیک ہے تو electric field اور dipol میں شروع میں start میں angle کتنا تھا 90 ٹھیک ہے اس angle کو ہم theta node کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد finally ہمارا جو finally ہمارے dipol نے rotate کرنا شروع کر دیا تو جب وہ rotate کر کے کسی بھی certain point پہ گیا تو ہمارا angle theta بن گیا ٹھیک ہے بچو تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں t اگر اس کو simplify کریں یہ dot product کو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں t into d theta اب یہاں پر ایک minus آئے گا یہ minus کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ minus کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے بچو start میں ہمارا dipol یوں پڑا تھا اور یہ ہمارا electric field تھا فرض کر لیں angle کتنا ہے 90 یہ ہمارا p vector ہے یوں کر کے ٹھیک ہے یہ بچو ہمارا p vector ہے اور یہ ہمارا e vector ہے اب شروع میں ہمارا dipol یوں پڑا تھا یہ p vector تھا یہ e vector تھا angle تھا 90 اس کے بعد ہمارا dipol جب rotate ہوا اور اس direction میں آ گیا تو ہمارا جو p vector ہے وہ یہ ہو گیا اور e vector یہ ہو گیا تو start میں angle تھا 90 بعد میں angle کیا ہو گیا 0 تو اس کا مطلب ہے ہمارے torque کی direction ہے وہ اس direction میں ہے جس direction میں d theta کم ہو رہا ہے angular displacement تو ہمارا angular displacement کیا ہو رہا ہے بچو کم ہو رہا ہے شروع میں ہمارا angle کیا تھا 90 اور بعد میں کیا ہو گیا 0 تو ہمارا angular displacement یہ d theta جو ہے جس direction میں d theta کم ہو رہا ہے ہمارا dipol اس direction میں روٹیٹ کر رہا ہے اس لئے یہاں پر کیا آئے گا مائنس آئے گا تو ورک ہمارے پاس کیا آگیا ورک ہمارے پاس آگیا مائنس تھیٹا نوڈ تو تھیٹا انٹو ٹی ڈی تھیٹا لیکن ٹورک کی ویلیوں پیشے نکال چکے ہیں ٹورک is equal to پی ای سائن تھیٹا تو یہاں پٹ کر دیں تو ہمارے پاس آگیا مائنس ٹورک کی جگہ کیا آئے گا جی پی ای سائن تھیٹا انٹو ڈی تھیٹا بچو اب یہ پی اور ای کانسٹنٹ ہیں ان کو اب باہر نکال لیں انٹیگریشن ہے تھیٹا نوڈ سے تھیٹا پی ای کو باہر نکال لیں اندر رہ جائے گا سائن تھیٹا دی تھیٹا اور سائن تھیٹا کی انٹیگریشن اندر رہ جائے گا جی سائن تھیٹا دی تھیٹا اور سائن تھیٹا کی جو انٹیگریشن ہے بچو سائن تھیٹا کی انٹیگریشن آئے گی مائنس کاؤس تھیٹا تو ورک ہمارے پاس کیا آگیا مائنس پی ای поэтому nós مائنس باخت tat اور n uela ش 퍼 ne g por بچو ہمارے پاس جو ورک آ گیا ہمارے پاس ورک آ گیا پی ای پی ای انٹو کاؤس تھیٹا مائنس تھیٹا نوڈ ورک اس اکول ٹو پی ای سمپلی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ورک اس اکول ٹو پی ای کاؤس تھیٹا تو یہ ہمارے پاس آ گیا ورک ڈن بائی دا ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ ہمارے ڈائی پول پہ کتنا ورک کر رہا ہے یہ اس کی ہمارے پاس جو mathematical form ہے وہ ہم نے calculate کر لیا اچھا ابھی ہم نے calculate کرنا ہے potential energy اب obviously ڈائی پول جو ہے وہ rotate کر رہا ہے اور rotate کر رہا ہے اس پہ ورک بھی ہو رہا ہے اور ہمارا ڈائی پول conservative فیلڈ میں بھی ہے تو ڈائی پول پر obviously اس میں کچھ نہ کچھ potential energy بھی store ہو رہی ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ potential energy is equal to negative of work done تو بچو potential energy is equal to w ہمارے پاس کیا ہے PE cos theta تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں PE cos theta کو P dot e کیونکہ dot product میں جب simplify کریں گے تو وہ دوبارہ سے پھر cos theta آ جائے گا تو بچو ہمارے پاس جو potential energy ہے potential energy is equal to minus P dot e تو یہ ہمارے پاس potential energy کا relation ہے یہ work relation ہے اسی طرح سے یہ ہمارے پاس torque relation ہے بچو اس کی جو practical application ہے آپ دیکھتے ہو اپنی microwave oven میں microwave oven کے اندر جب آپ food کو گرم کرتے ہو تو food کے اندر water molecules ہوتے ہیں اور water molecule جو ہے یہ best example ہے natural dipoles کی natural dipoles کی جو بہترین example ہے وہ ہمارے پاس water molecule ہے water molecule میں ہمارے پاس دو hydrogen's ہوتے ہیں اور ایک oxygen ہوتا ہے بچو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس bond بنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس oxygen ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں ہمارے پاس دو hydrogen atom ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو hydrogen پر partial positive charge ہوتا ہے اور oxygen پر partial negative charge ہوتا ہے تو ان کے درمیان یہ جو displacement ہے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے یہاں پر ہم نے سمجھنے کے لیے ذرا اس کو بڑا بنا دی گئے تو بچو یہ ایک natural dipoles کی example ہے اچھا microwave oven کے اندر جب ہم food کے اوپر electromagnetic waves کو fall کرواتے ہیں تو electromagnetic waves کے اندر دو component ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے electric field component اور ایک ہوتا ہے magnetic field component بچو جو electric field component ہے وہ electric field component جب اس dipole کے اوپر آتا ہے یا اس dipole کے ساتھ interact کرتا ہے تو electric field چونکہ oscillate کر رہا ہوتا ہے electric field کی direction forward ہوتی ہے پھر backward forward پھر backward تو یہ dipole کیا کرتا ہے dipole oscillate کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی وجہ سے water کے molecule جو ہیں وہ oscillate کرتے ہیں ان کے اندر جو dipoles ہوتے ہیں وہ oscillate کرتے ہیں اب dipole کی oscillation کی وجہ سے جو kinetic energy gain کرتے ہیں dipoles وہ kinetic energy وہ convert کر دیتے ہیں internal energy میں یا heat energy میں اس heat energy سے ہم کھانے کو گرم کرتے ہیں food ہمارا cook ہوتا ہے ہوت ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ practical application ہے dipole in electric field کی تو اس کے ساتھ ہی ہمارا sixth lecture جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے electric field والا یہ جو chapter ہے ہم نے complete کر لیا ہے اس کے بعد جو next chapter انشاءاللہ ہم نے start کرنا ہے وہ ہوگا gaussis law thank you اللہ حافظ لے ہم نے اللہ حافظ کے لئے cathedral ہی بھے انشاءاللہ ھے ڈیو ڈیو موسیقی